اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بی ایس کچن میں آج بن رہا ہے توا تندوری نان اس کو ہم بنائیں گے بینا تندور کے بینا اون کے بینا ایسٹ کے اور بینا انڈو کے اور یہ نان بنائیں گے ہم توا پہ بہتی سوفٹ بہتی مزیدار بلکل باہر تندور کے جیسے اس کی ریسی بھی بہتی سیمپل ہے تو چلیں پہ جلدی سے ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیچئے گا توا تندوری نان بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے لیا ہے دھائی کپ میدہ اور میدی کو میں نے پہلے سے چھان لیا ہے تو آپ بھی چھان کے یوز کیجئے گا ہاف کپ دھائی ون ٹی سپون چینی تھری فور ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون میں نے لیا ہے بیکنگ سوڈا یا میتھا سوڈا اور یہ اتنا ہی لیجے گا بہت زیادہ اس کو نہیں لینا ہے بلکل لیول میں لیا ہے میں نے اور ون ٹی سپون بیکنگ پاوڈر لیا ہے جو کہ ہم کیکس وغیرم یوز کرتے ہیں یہ میں نے لیول میں لیا ہے اور ٹو ٹی بل سپون اوئل لیا ہے اور اب نیم گرم پانی سے ہم اس ڈو کو گون دیں گے تو چلیں پھر بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر جو میدہ تھا میرا وہ پہلے سے چھانا واتا آپ چھان کے یوس کیجئے گا اب اس کے اندرم شامل کر دیں گے چینی نمک بیکنگ پاوڈر بیکنگ سوڈا یہ ساری چیزیں شامل کر کے آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کے اندرم دھائی شامل کر دیں گے اور اب اس کو اسپون کی مدد سے ہی دوبارہ سے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب ہم اس ڈو کو گون دیں گے ہاتھ کی مدد سے اس کو اچھے سے پہلے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں ہلکا ہلکا سا پانی اٹ کریں گے اور اس کو گونتے جائیں گے ایک ساتھ اس کے اندرم پانی شامل نہیں کرنا ہے ڈو ہماری بہت سوفٹ ہونی چاہیے جب اس طرح سے ساری ڈو جوئے سمر جائے تو اس کے اندر ہم آئل شامل کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے پہلے ون ٹیبلی سپون ڈالیں گے اس کو اچھے سے مکس کریں گے تھوڑا تھوڑا ساتھ ساتھ پانی بھی اٹ کرتے جائیں گے اس کے اندر اور اب باقی کا بچا ہوا آئل بھی شامل کر دیا ہے اس کو اچھے سے ہم نے نیٹ کرنا ہے جس طرح سے ہم نورمالی گھر کا آٹا گھونتے ہیں جتنا اچھا ہم اس کا آٹا گھون دیں گے اتنے ہی اچھے ہمارے نان تیار ہوں گے دیکھیں دو ہماری تیار ہو چکی ہے یہاں پر میں نے باول لے لیا ہے اس کے اندر بھی ہم ہلکا سا آئل لگا لیں گے پہلے اس کے بعد اس کو اس کے اندر ٹرانسفر کر دیں گے اوپر سے ہلکا سا آئل لگا دیں گے اس پہ اب اس کو ہم رائز ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے تقریباً ایک سے دیل گھنٹے کے لیے کسی بھی گرم جگہ پہ آپ اس کو رکھ سکتے ہیں تو پھر ویٹ کرتے ہیں دیکھیں تقریباً ڈیل گھنٹہ ہو چکا ہے دو ہماری اچھے سے سیٹ ہو چکی ہے کرنگ ریپ اٹھا لیتے ہیں اب ایک بار ڈو کو ہم جو ہے وہ اچھے سے نیٹ کر لیں گے اب اس کو ہم بہائی نکال لیتے ہیں کچن کاؤنٹر پہ ہلکا سا میدہ ڈسک کریں گے دیکھیں کتنی زبدست ڈو تیار ہوئی ہے اس طرح کی ڈو ہونی چاہیے کہ آپ پریس کریں تو وہ واپس سے بہائر آ جائے دیکھیں میں آپ کو فوکس کر کے دکھا رہی ہوں اس طرح کی جو آپ کی تیار ہوگی تو آپ کی جو نان ہے بہت ہی سوفٹ بہت ہی زبدست تیار ہوں گے اب ہم اس ڈو میں سے پیڑے بنائیں گے تو یہاں پر میدہ ڈسک کر رہی ہوں میں اس طرح سے اس کو لمبائی میں کر لیں گے اور آپ کو جتنے بھی بڑے نان بنانے اسے ساب ساب اس کے پیڑے بنا لیجئے میں یہاں پر اس ڈو میں سے چھے پیڑے تیار کروں گی آپ اگر بڑے نان بنانا چاہتے ہیں تو آپ چار نکال لیجئے دیکھیں اس طرح سے ہم پیڑے بنا لیں گے تو یہاں پر میں نے یہ چھے پیڑے تیار کر لیا ہے آپ ایک پیڑا لے لیں گے باقی جو پیڑے ہیں ان کو کور کر کے رکھ دیں گے کچن ٹاول سے اب میدہ ڈسک کرتے ہوئے اس کو ہم ہاتھوں کی مددہ سے پہلے تھوڑا سا بڑا کر لیں گے اور پھر اس کو ہم بیلیں گے جو اس کے سائٹس ہیں وہ ہونے چاہیے ایک پیڑے سائٹ کرتے ہوئے آپ نے اس کو بیلنا ہے دیکھیں میں نے اس کو بیلیا ہے اتنا بڑا اس طرح کا ہونا چاہیے زیادہ پتلا نہیں کیجئے اس کو تھوڑا موٹا ہی ہوتا ہے اب اس کے سائٹ پہ ہم لگا لیں گے پانی پانی بہت اچھے سے لگانا ہے آپ نے جتنا اچھے سے آپ پانی اس پر لگائیں گے اتنی ہی اچھی ہماری روٹی جو ہے وہ چھکے گی تو دیکھیں اس طرح سے میں نے پانی لگا لیا ہے اب یہاں پہ جو میں نے توا لیا تھا الومینیم کا لے لیں آئرن کا لے لیں لیکن نون اسٹک کا توا آپ بلکل بھی نہیں دیجئے گا اس کو میں نے پانچ منٹ پہلے پری ہیٹ کرنے کی لئے رکھ دیا تھا اور اب جو پانی والی سائٹ اس کو ہم تبے پہ ڈالیں گے اس طرح سے تاکہ یہ چپک جائے پانی والی سائٹ اور اب اس کا جو فلم ہے مجھے 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 م دیکھیں میں چیک کرتی جا رہی ہوں اس طرح سے گھما کے نیچے سے آپ اس کو دیکھتے بھی جائیں اور ہر طرف سے ایک جیسا کلر دینا ہے اور صرف اس کی آپ نے جو ہے نا سیک دینی ہے آپ نے اس کو جلانا نہیں ہے دیکھیں تھوڑا سا میں اس کو بول کر رہی ہوں فلیم میڈیم دو لو ہی رکھیں گا زیادہ رکھ دیں گے تو یہ جل جائے گا دیکھیں اس طرح کا کلر بلکل پرفیکٹ ہے نا ہمارا بن کے تیار ہو چکا ہے اب اس طرح کا فلیٹ سپون لے لیجئے اور اس طرح سے نکال لیجئے اس کو میں آپ کو پیچھے سے بھی دکھاتی ہوں دیکھیں پیچھے سے بھی اچھا سک چکا ہے اب اس کو نکال لیتے ہیں پلیٹ کے اندر اگر آپ اس کا فلیم کم نہیں کرتے تو پھر ہی نیچے سے بھی جل جاتا دیکھیں اس طرح کا پرفیکٹ کلر ہے یہ دیکھیں اب اس پر میں گرم گرم میں ہی جو ہے وہ بٹر لگا رہی ہوں اس کے اوپر آپ چاہیں تو ہلکا سا گھی بھی لگا سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو ایسی بھی رہنے دے سکتے ہیں اس سے اس کا ٹیسٹ اور بھی اچھا ہو جائے گا اور اب اس کو ہم کچن ٹاول سے فوراں سے کور کر دیں گے اپنی بھاپ میں یہ بہت ہی سوفٹ ہو جائے گا اب اسی طرح سے باقی کی تیار کر لیتے ہیں دیکھیں جب بیل رہے ہوں تو میڈیم فلیم کر دیں اور جیسے ہی طبی پر ڈالیں تو اس کا جو فلیم ہے وہ میڈیم تو لو کر دیا کریں وہی سیم پروسس ہے کہ جب زیادہ سے بابل زانے لگ جائیں تو پھر اس کو اوٹا کر کے سیکھ دے دیں گے یہ نان بھی تیار ہے اس کو بھی میں دکھا دیتی ہوں آپ کو پیچھے سے دیکھیں یہ بھی اچھا سک چک چکا ہے اب سیمی سی طرح سے اس کو بھی نکال لیں گے اس پر بھی بٹر لگا دیں گے اور اس کو کور کرتے جائیں گے دیکھیں یہ لاسٹ والا نان بھی تیار ہو چکا ہے اس کو بھی نکال لیتے ہیں دیکھیں سارے نان ہمارے تیار ہو چکے ہیں کچن ٹاول سا میں نے اس کو کور کر کے رکھا ہوا تھا میں آپ کو دکھاتی ہوں لگ رہا ہے نا بلکل باہر کے جیسے نان بہت ہی سب دست بہت ہی سوفٹ میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں پہلے میں آپ کو اس کی سوفٹنے جو ہے وہ چیک کروا دوں یہ دیکھیں جس طرح بھی آپ اس کو موڑے یہ موڑ جائے گا بہت ہی سوفٹ ہے آپ کو دکھنے میں بھی لگ رہا ہوگا میں اب نیچے سے نکال لیتی ہوں اور آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں سارے ہی بہت سوفٹ تیار ہوئے ہیں یہ دیکھیں کوئی سا بھی آپ نان لے لیں یہ دیکھیں اس طرح کے آپ اس کی پرٹ بھی کھول سکتے ہیں جس طرح سے بہار کی نان کی ہوتی ہے یہ دیکھیں آپ کو دکھ رہا ہوگا ویڈیو میں تو اب آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ٹرائے کر کے مجھے فیڈبیک لازمی دیجئے گا کہ یہ آپ کو نان کیسے لگے ہیں ہوم میڈ نان بنا کے پائے کے ساتھ نہاری کے ساتھ انجوائے کیجئے امید کرتی ہوں آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مد بھولیے گا بیل آئیکن کو پریس ضرور کر دیجئے گا ملتی ہوں پھر اسے طرح سے ایک اور نئی سی ومزدار سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ